لائف آفٹر بیت تو مووی کی شروعات میں ہماری ہیروین بیت کو دکھاتے ہیں جو ہائیکنگ یعنی کی لمبی دوری تک پیدل چل کر جانا بہت پسند کرتی ہے اور وہ اکیلی کہیں پر جا رہی ہوتی ہے اب اگلے سین میں دکھاتے ہیں ہمارے ہیرو زیک کو جو بیت کے انتیم سسکار پر جانے کے لیے نیپکنی خرید رہا ہوتا ہے کیونکہ ہائیک پر جاتے سمیں ایک ویشلے سامپ کے کاٹنے سے وہ مر چکی ہوتی ہے پھر زیک اپنی ماں باپا کے ساتھ بیت کے گھر پر جاتا ہے جہاں بیت کے باپا موری اور اس کی ماں جینی ہوتے ہیں اور دونوں یہ اپنی بیٹی کو کھو دینے سے بہت اداس بیٹھے رہتے ہیں اور جب مسٹر لیونز زیک کے پاس آتے ہیں تب وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں بیت کے بنا کیسے رہنے والا ہوں پھر وہ جب اپنے گھر لڑتے ہیں تب زیک کا بھائی کائل جو ان کے سمودائے کا سیکرٹی ہوتا ہے وہ زیک سے کچھ عجیب سے سوال کرتا ہے اب سمیں بیتنے پار زیک کی مانسی کی ستھی بہت کمزر ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ لگاتا ہے اور بیت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور وہ ایک دن بیت کے گھر چلا جاتا ہے اسی سمیں ان کی نوکرانی پارلین گھر سے باہر چلے جاتی ہے پھر گھر جاتے وہ دیکھتا ہے کہ جینی بیت کا سامان بکسے میں ڈال کر پیک کر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ موری کے ساتھ رات کے تین مجھے چیز کھلتا ہے موری ایک سیگرٹ کا پیک نکالتا ہے اور وہ دونوں سموگنگ کرتے ہوئے بیت کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور موری پھر اس سے کچھ پوچھتا ہے تب زیک اسے بتاتا ہے کہ بیت کے مرنے سے پہلے ان دونوں کی رشتے میں کوئی پربلم ہوئی تھی موری اسے کہتا ہے کہ تمہیں اب وہ سب باتیں بھول جانے چاہیے اور اس کے ساتھ بتائے ہوئے اچھے پلوں کو یاد رکھنا چاہیے بیت کے ماں پاپا اس سے اچھی سے پیش آتے ہیں اور پھر اس کے جانے سے پہلے جینی اسے بیت کا اسکاب دیتی ہے جب وہ اگلے دن صوبہ پھر سے بیت کے گھر جاتا ہے تب وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اور وہ اپنے گھر لوٹ آتا ہے اب اس کے ماں پاپا کو لگتا ہے کہ آج کے لوگ کچھ عجیب طریقے سے بیوار کر رہا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی نیورولوجسٹ سے ملنا چاہیے اگلے دن صوبہ زیک پھر سے ماری اور جینی سے ملنے ان کے گھر پر جاتا ہے تب ہی اسے اندر سے کچھ گانا اور باتیں چلتے ہی اس نائے دیتی ہیں لیکن دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر کوئی اس کو جواب نہیں دیتا اسی لئے وہ اس گھر کی جانچ کرنے کا تیہ کرتا ہے اور جیسے وہ گھر کے پیچھے کی طرف جاتا ہے وہ اندر بیعت کو دیکھتا ہے اور بلکل حیران رہ جاتا ہے اب اسے دیکھتے ہیں وہ چلا کر اس کو پکارنے لگتا ہے اور گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو ٹھوکنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر کائل آ کر اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے اور پھر وہ اس کو اس کی کار تک چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے جانے کو گہتا ہے اس رات پھر زیک ان کے گھر پر آتا ہے اور کیسے بھی کر کے وہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے اب اندر جاتے اسے موری روک دیتا ہے اور اسے وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے اب زیک کو لگتا ہے کہ بیعت مری نہیں ہے اور یہ سب مل کر اس کے ساتھ کوئی گیم کھل رہے ہیں وہ موری کو دھکے لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جینی بیعت کو ایک کبر میں بند کر رہی ہے اور اب وہاں سبھی کے بیچ میں خطناک بحث ہوتی ہے کوئی زیک کو یہ نہیں بتا پاتا کہ اصل میں ہوا کیا ہے کیونکہ سچ بتانے سے بیعت کو پتا چل جائے گا کہ وہ پہلے مر چکی تھی اس کے ماں پاپا ایسا بیوار کرتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو اور اسے زیک سوچتا ہے کہ بیعت نے مرنے کا ناٹا کیا تھا اور اب بیعت ان کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور اسے یہ تک یاد کرنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی زندگی میں کیا کیا ہوا تھا پھر زیک غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے گھر لوڑتے ہی وہ اپنے ماں پاپا سے کہتا ہے کہ بیعت کی موت ایک بہت بڑا جھوٹ تھا اس لئے اگلے دن اس کی ماں اسے ٹیسٹ کروانے کے لئے ایک اسپتال میں لے کے جاتی ہے پھر زیک شمسان میں بیعت کو دفنانے والی جگہ پر بھی جا کر دیکھتا ہے تو وہاں اس کو ایک بڑا کھڑا دکھائی دیتا ہے وہ پھر بیعت کے گھر جا کر موری سے اس بار میں بات کرتا ہے پھر موری اسے سب کچھ سچ بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بیعت مرنے کے بعد واپس زندہ چلی آئی ہے تب جینی آ کر کہتی ہے کہ یہ ایک چمتکار ہے اور بیعت کو بھگوان نے پھر سے جیبت کیا ہے پھر بیعت وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ زیک کو ایسے کس کرتی ہے جیسے سب کچھ نارمل ہے اور اسے وہ اپنے کمرے میں زبردستی کھینچ کر لے کے چلے جاتی ہے کمرے میں جا کر دونوں کی بیچ کافی لمبی بات چیت بھی چلتی ہے بیعت اسے کہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آرہا کہ سب ہی لوگ مجھ کو دیکھ کر عجیب طرح کیسے بیوار کیوں کر رہے ہیں اور بیعت کو پہلے کی باتیں بلکل بھی یاد نہیں ہوتی ہے نہ ہی ہائیکنگ والی بات اور نہ ہی ان دونوں کی بیچ ہوئے بریک اپ والی بات وہ صرف اتنا یاد کرتی ہے کہ اگلے دن اس کو کوئی پرکشا دینی ہے اور وہ بہت ہی پریشان دیکھتی ہے اس کے لئے پھر زیک اس سے کچھ سوال کرتا ہے اور اس سے اور بھی زیادہ پریشان کر دیتا ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ بیعت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور یہ سن کر بیعت شانت ہو جاتی ہے پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کی باتیں کرتے ہیں اور اب وہ گھر چھوڑ کر باہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ماں پاپا سے تو روک کر انٹیمیٹ ہو سکے اب جیسے وہ نیچے جاتے ہیں تو موری اور جینی ان کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم باہر نہیں جانا ہے تم رات کو چلے جانا ابھی صبحیں تم ہمارے ساتھ وقت بتاؤ لیکن رات ہونے پر بھی وہ ان کو باہر جانے سے روک دیتے ہیں اور انہیں ان کے سوئنگ پول میں تیرنے کے لئے بھیج دیتے ہیں کچھ دیر بعد بیعت سوئنگ پول کے پاس زیک کا اندزار کرتی ہے اب اس کے آتے وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ اگلے دن کے ٹیسٹ کے لئے بہت گھبرائی ہوئی ہے تب زیک اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کے پیر میں ساپ کے ڈسنے کا نشان دیکھتا ہے پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھ کو کھانا چاہتی ہو لیکن تب ہی بیعت ایک عجیب سی آواز میں کہتی ہے کہ ہاں میں تم کو کھانا چاہتی ہوں پھر وہ اچانک سے بھول جاتی ہے کہ وہ کیا بات کر رہی تھی اور وہ پول میں کچھ جاتی ہے اگلے دن صبح زیک بیعت سے فون پر بڑے پیار سے باتیں کرتا ہے اور پھر وہ اپنے بھائی کائل سے بات کرنے چلا جاتا ہے کائل اپنی گن کلین کر رہا ہوتا ہے تب زیک اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیعت زندہ ہے لیکن کائل اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتا پھر وہ کچھن میں جاتا ہے جہاں اس کے ماں پاپا ناستہ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیک کے اچھے موڑ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اس کا بیوار اچانک سے بدلنے سے ان کو شک بھی ہوتا ہے پھر وہ جب بیعت کے گھر میں جانے کے لئے نکلتا ہے تب ہی بھار وہ اپنے میل مین کو دیکھتا ہے جو اسے کافی دنوں بعد ملا ہوتا ہے اور یہاں زیک کا بیوار دنوں دن بگڑتا جاتا ہے اور وہ جا کر موری سے کہتا ہے کہ انہیں بیعت سے سب کچھ سچ کہہ دینا چاہیے کہ وہ مر چکی ہے لیکن موری اس کو منع کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ سچ پتہ چلنے سے وہ پریشان اور اداس ہو جائے گی پھر موری زیک سے کہتا ہے کہ اگر تم آگے سے بیعت سے ملنا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس کو یہ بات کبھی نہیں بتاؤگے اب زیک بھی اس کے لئے راضی ہو جاتا ہے اب بیعت کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ زیک کے ساتھ ہائک پڑ جائے لیکن موری اس کے ویروز میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان دونوں کو ہائک پر جانے دیتا ہے پھر گاڑی میں جاتے سمیں بیعت زیک کو چھونے لگتی ہے پھر وہ دونوں ایک میدان میں گاڑی روک کر کڑی دھوپ میں وہاں کی ریتوں میں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اب وہ وہیں دھوپ میں لیٹے رہتے ہیں جب ایک گھر لڑتے ہیں تب بیعت کے ماں پاپا اس کے چہرے پر پڑی جلن کو دیکھتے ہیں اور اسی لئے وہ ان دونوں پر غصہ کرتے ہیں موری انہیں کہتا ہے کہ اب آگے سے تم دونوں اکلے کہیں نہیں جاؤگے اب اس سچواشن کو تھنڈا کرنے کے لئے جینی بیعت سے کہتی ہے تم اس پر کچھ میکپ لگا لوں ٹھیک ہو جائے گا تب ہی موری جینی پر بھی غصہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے پکش میں بات نہیں کر رہی ہوتی ہے زیک انہیں پھر سے کہتا ہے کہ ہمیں بیعت کو سچ بتا دینا چاہیے لیکن وہ پھر منع کر دیتے ہیں اب جیسے ہی زیک وہاں سے نکلتا ہے تو باہر جاتے ہیں موری اس کے پاس آ کر غصہ میں کچھ باتیں کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے سے تم یہاں مت آنا لیکن پھر بھی اس رات زیک ان کے گھر میں چھپکے سے آئی جاتا ہے اور وہ بیعت کو چھپکے سے وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے پھر بیعت چھت سے نیچے گرتی ہے لیکن اس کو کوئی چوٹ نہیں آتی زیک اس کو ایک بیچ پہ لے کے جاتا ہے جہاں اس نے کوئی سرپائز پلان کیا ہوتا ہے وہاں جاتے ہی زیک اس کے لئے اپنا لکھا ہوا ایک گانہ گاتا ہے اور گانے میں اس نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بیعت کو اصل میں کیا ہوا تھا لیکن بیعت کو اس کا میوزک پسند نہیں آتا اور وہ اس کو زور زور سے ڈانٹنے لگتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے تم میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو اور پھر غصے میں وہ اس لائف گارڈ ٹاور کو توڑ دیتی ہے اب زیک اس کو شانت نہیں کر پاتا کیونکہ بیعت اور زیادہ پریشان ہونے لگتی ہے اور وہ کچھ عجیب سا محسوس کرتی ہے اور بیمار بھی ہونے لگتی ہے اسی سمیں اس لائف گارڈ ٹاور میں آگ لگ جاتی ہے اور بیعت زیک سے اس کی مدد کرنے کو کہتی ہے اب زیک بیعت کو کار میں مٹھا دیتا ہے لیکن کار میں بیٹتے ہی اچانک اس کا بیوار عجیب ساوجاتا ہے اور وہ ایک شیشے کو توڑ دیتی ہے زیک کی کار میں بیٹنے پر وہ پوچھتی ہے کہ اس شیشے کو کیا ہوا تب زیک ریڈیو آن کرتا ہے اور اس میں بجنے والے گانے کو سن کر بیعت تھوڑا شانت ہو جاتی ہے زیک بیعت کو اس کی گھر لے کے جاتا ہے اور تب بیعت کہتی ہے کہ اسے وہ گانا بہت پسند ہے اور وہ اس کو کس بھی کرتی ہے پھر زیک اس کے گھر کی دیوار پر چڑھ کر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیتا ہے اور کمرے میں جاتے ہی بیت کوئی اچھا سا گانا لگا دیتی ہے اور اپنے کپڑے اتارنے لگ جاتی ہے تب زیک دیکھتا ہے کہ اس کمرے کی دیوار میں کافی مٹی لگی ہوئی ہے اور وہ زیک کے بھی کپڑے اتار کر اسے زمین پر دھکے دیتی ہے اور تب ہی زیک بیت کے شریر پر پوسٹ مارٹم کے نشان دیکھتا ہے اب یہ دیکھ کر اس کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے اور وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے باہر نکلتے ہی بیت چھت پر آ کر اسے پوچھتی ہے وہ کہاں جا رہا ہے تب وہ اس کو جھوٹ بول کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر جب وہ کھانا کھانے کے لئے ایک ریسٹرون میں جاتا ہے تب وہاں کی بیٹیٹ سے وہ میوزک کو چینج کرنے کو کہتا ہے اور اسی سمیں وہاں ایریکہ آگتی ہے باتیں کرتے ہیں زیک اسے کہتا ہے کہ وہ اب سوچتا ہے کہ بیت کا مر جانے بہتر تھا یہ سن کر تو ایریکہ چھوٹ جاتی ہے اور کھانا کھاتے سمیں وہاں کا ایک ویٹر کچھ عجیب طریقے سے بیوار کرنے لگ جاتا ہے اب اس کو دیکھ کر زیک ایریکہ سے پوچھتا ہے کیا تم نے کسی اور کو اس طرح بیوار کرتے ہوئے دیکھا ہے ایریکہ کہتی ہے نہیں اور کہتی ہے تمہیں اپنی زندگی کو آگے لے کر جانا ہوگا ٹھیک ویسے ہی جیسے میں اپنی نانی کو کھو کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہی ہوں پھر زیک پیسے دے کر بہار نکلتا ہے اور اپنی کار کو اسٹارٹ کرتا ہے لیکن اس کے سامنے تب ہی بیت ہا جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھتا نہیں اور ٹھوک دیتا ہے کار سے بہار نکلتے وہ دیکھتا ہے کہ بیت کار کے پنیے کے نیچے پھنس گئی ہے اور اس لئے وہ گاڑی کو پیچھے لیتا ہے پھر بیت ایسے بہار نکلتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور وہ وہاں کے لوگوں کو ڈرانے لگ جاتی ہے پھر زیک اور بیت کے بیچ کافی بحث بھی ہوتی ہے اور اسی سمیں ایریکہ ریسٹونٹ سے بہار آتی ہے اور وہ زیک کو پکارتی ہے اس سے بیت کو بہت غصہ آتا ہے زیک ان دونوں کو دوسری کا پریچے کرواتا ہے اور ایریکہ اس سے پوچھتی ہے اچھا کیا یہ دوسری بیت ہے اب یہ سن کر تو بیت کو اور زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے پھر جب ایریکہ زیک سے مزاق کرنے لگ جاتی ہے تب ہی بیت اس کو مارنے جاتی ہے اور زیک ان کے بیچ آ کر ان کی لڑائی کو روک دیتا ہے بیت اسے پوچھتی ہے کہ یہاں چل کیا رہا ہے اور وہ بیت کو شمشان میں لے کے جاتا ہے اور اس جگہ پہلے جا کر اسے کہتا ہے کہ تم ایک ہفتے پہنے ہی مر چکے تھی اور پھر خود اس کھڑے سے بھارا گئی ہو لیکن بیت کہتی ہے یہ تو ناممکن ہے اور یہ بات میرے پاپا نے مجھ کو کیوں نہیں بتائی تب زیک کہتا ہے کہ تمہارے ماں پاپا کو لگتا ہے کہ بھگوانے تمہیں پھر جیوت کیا ہے یا پھر تمہیں ایک زومبی بھی ہو سکتی ہو وہ کہتا ہے کہ وہ اب آگے سے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے اب یہ سن کر بیت اور زیادہ غصہ ہو جاتی ہے وہ اس کو دھکا مار کر گرہ دیتی ہے اور اس کی کار لے کر چلے جاتی ہے پھر اسی رات زیک پھر سے بیت کے گھر جاتا ہے اور تب اسے اندر سے بندگ چلنے کی آوازیں آتی ہے وہ اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کائل بیت کے دادا جی کو شوٹ کر رہا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد پھر زندہ لوٹ کر آ گئے ہیں بیت کے ماں پاپا اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی بندگ کو یہاں وہاں پوائنٹ کرنے لگ جاتا ہے اور پریشان ہو کر بہت ڈر جاتا ہے تب زیک اسے سمجھاتا ہے کہ یہ سب اصلی ہے لیکن وہ ان میں سے ایک نہیں ہے پھر دادا جی کو اپنے کمرے میں جانا ہوتا ہے اور زیک کہتا ہے کہ انہیں وہاں جانے دیا جائے کیونکہ وہ کمرے میں رہنا بہت پسند کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے بیت پسند کرتی ہے اموری جینی اور کائل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تب ہی پھر سے ڈور بیل بس دیئے اور دو اور لوگ اندر آ جاتے ہیں شاید وہ اس گھر کے پرانے مالک ہیں جو مر چکے تھے زیک انہیں گھر سے باہر نکلنے کو کہتا ہے اور کائل بھی ایک زومبی کو شوٹ کرتا ہے لیکن اس پر تو گولی کا کوئی اثر نہیں پڑتا ان کے گھر کے باہر پولیس سائرن بجنے کی آواز آنے لگ جاتی ہے اور بھی ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ ایک مراوان نیوز ریپورٹر واپس زندہ لوٹ کر آ گیا ہے تب ہی وہ اس امرجنسی بروڈکاسٹ کو بند کر دیتے ہیں پھر موری زیک سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بہار انتظار کروں گا تم جلدی آ جانا جب موری نکلنے لگتا ہے تب ہی ویجلی چلے جاتی ہے پھر وہ زیک سے کار میں بیٹھنے کو کہتا ہے اور اسے ڈسکس کرتا ہے کہ اب اس مصیبت سے کیسے چھوٹکارہ پایا جا سکے تب ہی زیک کہتا ہے کہ پارلین یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے کیونکہ وہ حیاتی سے ہے جہاں بھی زومبیس کو بناتے ہیں پھر وہ موری سے اس کا ایڈرس مانگتا ہے لیکن موری اسے کہتا ہے کہ اسے پہلے بیٹھ سے بات کرنی ہوگی پھر موری اسے اپنے گھر لے کے جاتا ہے اور وہاں زیک اپنی خرابکار کو دیکھتا ہے اب جیسے بھی اندر جاتے ہیں وہاں بھی بیٹھ کو دیکھتے ہیں جو باہر جا کر کسی کو اپنا شکار بنا کر اس کو کٹنے لگ جاتی ہے پھرکل ایک زومبی کی طرح ہے تب ہی جینی وہاں بھا کر آتی ہے اور بیٹھ کی واپس آنے پر وہ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا کر رہی ہے بیٹھ جب پچھلی بار زیک سے ملی تھی اس کے بعد سے اس کی حالات اور بھی بری ہوتی گئی ہے لیکن تب بھی موری زیک سے کہتا ہے کہ وہ بیٹھ سے بات کر کے کہے کہ وہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہے گا تب زیک موری سے پالین کا ایڈرس مانگتا ہے اور جینی اس کے لئے ایڈرس دھونڈ کر اس کو دے دیتی ہے اب زیک بھا کر اپنی کار میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے ساتھ کار میں بیٹھ جاتی ہے پھر وہ بحث کرتے ہیں اور زیک اس سے اس انسان کے بارے میں پوچھتا ہے جسے اس نے کھا لیا تھا اور وہ اچانک کہتی ہے کہ تم ایک زومبی سے کیا امید رکھتے ہو میں ایک زومبی ہوں اور زومبی انسان کو کھاتے ہیں پھر وہ اپنے ریڈیو کو آن کر کے کوئی گانا بجاتا ہے اور جیسے وہ پالین کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ بیٹھ کو کار میں بیٹھنے کوئی کہتا ہے اور جلدی سے اٹھ کر پالین سے ملنے جاتا ہے لیکن گھر میں جاتے پالین کا بھائی اسے کہتا ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے اور جب زیک اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ پالین کا زومبی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تو اس کا بھائی یہ بات بالکل نہیں مانتا وہ زیک سے کہتا ہے کہ اس نے بیٹھ کے گھر پر نوکری کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ موری نے اس کے ساتھ بتتمیزی کی تھی پھر زیک جب اپنی کار کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر دوسرے زومبیز سے ٹکراتا ہے اور وہاں موری بیٹھ کو لینا ہے ہوتا ہے وہ زیک کو اپنی بندگ سے مار گراتا ہے اور بیٹھ کو اپنے ساتھ گھر لے کے جاتا ہے اگلی صبح جب زیک جاگتا ہے تو اس کے سامنے ایک زومبی کھڑا ہے اور وہ ترونت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر لوٹ جاتا ہے گھر میں وہ کچھ ڈیڈ وڈیز کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ اس کے ماں پاپا اور کائل ہیں زیک ترونت اپنا سامان پیک کر لیتا ہے اور باہر جا کر ایک دکان میں جاتا ہے تب ہی وہ باہر سے شوٹ کرنے کی آواز کو سنتا ہے پھر وہ دکان سے کافی کھانے کے ایٹمز لیتا ہے اور اپنی کار میں چل کر بیٹھ کے گھر پر جاتا ہے وہاں وہ موری کو دیکھتا ہے اور ان کے گھر میں سبھی چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں اسے جینی کے آواز سنوئے دیتی ہے اور وہ اسی دشیا میں جاتا ہے وہاں وہ دیکھتا ہے کہ جینی بیٹھ کو اپنے ہاتھ کا ایک ٹکڑا کھلا رہی ہے اور وہ زیک سے کہتی ہے کہ بیٹھ نے موری کو کھا لیا تب زیک اس کے گھاو پر پٹی بانتا ہے اور اسے کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر بیٹھ کے ساتھ اکلے رہتے سمیں وہ اس سے بحث کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تمہارے ساتھ کچھ سمیں اکلے لینا چاہتا ہوں اور میں تم کو ہائک پر بھی لے جانا چاہتا ہوں بیٹھ اسے پوچھتی ہے کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارے سوا میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے لیکن وعدہ کرو کہ تم مجھ کو نہیں کھاؤگی اب یہ دنوں جب بھار جانے کے لئے نکلتے ہیں تب بھار کائل ان کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی بندوق سے بیٹھ کو شروع کرتا ہے تب ہی زیک اسے روکتا ہے اور ان دیڈ وڈیس کے بارے میں پوچھتا ہے جو گھر پر اس سمیں جل رہی تھی تو کائل کہتا ہے کہ اس کے ماں باپا زندہ ہے اور وہ 11 کے گھر پر ہے اب کائل نے زیک پر بھروسہ کر لیا ہے اس لئے وہ اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے ہمیں زومیس کو مٹا دینا چاہیے اور سبی کو شوٹ کرنا چاہیے تو زیک اسے کہتا ہے کہ مجھے اسے ہائک پر لے جانے دو اور کائل پھر اس کو ایک بندوق دے کر کہتا ہے اس کے سر پر شوٹ کر کے اس کا درد کو ختم کر دو اور شام کے چار بجنے تک 11 کے گھر پر آ جاؤ پھر زیک بیت کو ہائک پر لے کے جاتا ہے اور ایک نظارہ دیکھنے کے لئے وہیں پر رکھ جاتے ہیں زیک کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے وہ آخری بار بائے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے تم یہاں پھر لوٹ کر آئی مجھے دوبارہ تمہارے ساتھ رہنے کا موقع ملا اس کے لئے شکریہ اور اب وہ اپنی بندوق نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے میں ہمیشہ تم سے پیار کروں گا اور جواب میں وہ بھی اس بات کو کہتی ہے جب وہ مڑتی ہے تو زیک اس کے سر پر شوٹ کر دیتا ہے اور اس کو چٹان سے نیچے گرا دیتا ہے پھر زیک لیون کے گھر جاتا ہے جہاں سارے دروازے اور کھڑکیاں بند ہوتے ہیں تب لیون دروازہ کھولتا ہے اور اس کے ماں پاپا اس کے پاس دورتے ہوئے آتے ہیں میں انہیں ایریکہ کے پاس لے جا کر کہتے ہیں کہ وہ ڈری ہوئی ہے لیکن ٹھیک ہے اب زیک کائل سے کہتا ہے کہ اس نے زومبی بیعت کو مار دیا ہے اور ان سب کو ترند کوئی سوکشی جگہ پہ پہنچنا ہوگا تب ہی اچانک وہاں بجلی آ جاتی ہے اور ٹی وی میں نیوز ریپورٹر کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور سب کچھ نارمل ہے پھر کچھ دیر بعد زیک بیعت اور موری کو ڈبائی کہتا ہے اور پھر وہ اپنے ماں پاپا اور ایریکہ کے ساتھ کار میں بیٹھتا ہے وہ ایریکہ کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کے لئے کہتا ہے اور ایریکہ بھی مان چاہتی ہے وہ اس شمشان سے ہستے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے